اشہد ان محمد رسول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترم ناظرین تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے اقتدار میں آنے کی صورت میں پہلے سو دن کا ایجنڈا عوام کے سامنے پیش کیا ہے جس کا موضوع اول ہے طرز حکومت میں تبدیلی اس عنوان کے تحت وہ اعلان کرتے ہیں کہ احتساب حکومت کا اہم ستون ہوگا گاؤں تک عوام کو اختیارات کی فرہمی ہوگی پولیس کے شعبہ کو سیاست سے پاک اور باختیار بنایا جائے گا فرہمی انصاف میں انقلابی تبدیلی لائی جائے گی موضوع دوم وفاق پاکستان کے استقام کے بارے میں ہے جس کے مطابق فاتح کو پختونخواہ میں زم کیا جائے گا بلوچستان میں مفاہمتی عمل کو آگے برہا جائے گا انتظامی بنیادوں پر صوبہ جنوبی پنجاب کا قیام عمل پذیر ہوگا کراچی کے حالات میں بہتری لائی جائے گی غربت میں کمی کی بقاعدہ تحریک شروع کی جائے گی موضوع سوم میں معیشت کی بحالی کے لیے اقدامات کا ذکر ہے نوجوانوں کے لیے روزگار کی فرہمی پچاس لاہ گھر عوام کے لیے تعمیر کیے جائیں گے سیحت کا فروغ ہوگا ریاستی اداروں کی تنظیم نو کی جائے گی توانائی کے بہران کا خاتمہ کیا جائے گا موضوع چہارم ذرعی ترقی کے بارے میں جس کے مطابق کاشتکار کے لیے ذرات کو منافع بخش بنانے کے لیے ذرعی امرجنسی نافذ ہوگی کسانوں کی مالی امداد کی جائے گی ذرعی منڈیوں میں تبدیلی اور لائف سٹاک کو بہتر کاروباری شکل دینے کے لیے اقدامات کیا جائیں گے قومی وارٹر پالسی پر عمل درامت یقینی بنایا جائے گا موضوع پنجم سماجی خدمت کے حوالے سے ہے صحت اور تعلیم میں تبدیلی بنیادی اور مرکزی نکتہ ہوگی سوشل سیفٹی نیٹ میں اضافہ کیا جائے گا انکم سپورٹ پرگرام اسی لاکھ خاندانوں تک برائے جائے گا خواتین کی ترقی اور بہبود پر خصوصی تروجہ مرتقیز کی جائے گی شہریوں کے لیے پینے کا صاف پانی کی فرہمی کا بندوبست کیا جائے گا شجرکاری اور محول کے تحفظ کی مہم کا آغاز کیا جائے گا موضوع ششم میں پاکستان کی قومی سلامتی کی زمانت کی بات کی گئی ہے جس میں ادارہ جاتی دھانچے میں جدت و توسیق کا ذکر ہے خارجہ پالسی کے ذریعے معیشت کی مضبوطی کی کوشش کی جائے گی نیشنل سیکیورٹی اورگرنیزیشن کا قیام عمل میں لیا جائے گا داخلی سیکیورٹی میں اضافہ کیا جائے گا دہشتگردی کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک جامع داخلی سیکیورٹی پالسی نافذ کی جائے گی ہم نے چاہا ہے کہ اپنے تفسرے سے پہلے مختصر ترین الفاظ میں تحریک انصاف کا سو روزہ پروگرام ناظرین تک پہنچایا جائے تاکہ وہ کھلے ذہن کے ساتھ تمام صورتحال پر غور کر سکے حقیقت یہ ہے کہ یہ چھے عدد موضوعات اور ان کے زیل میں درج تفصیلات کے ساتھ کس کو اختراف ہو سکتا ہے منشور اچھا ہے یقین بہت اچھا ہے لیکن اصل بات یہ ہے انتہابات سے قبل انتہائی دلکش منشور اور عوام سے کیے گئے وعدوں کے حوالے سے ہمارے سیاستدانوں کا ریکارڈ انتہائی خراب ہے بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ منفی ہے اور بری طرح کی پسپائی کا ہے تو یہ مبالغہ نہ ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کے نعرے روٹی کپرہ اور مکان مانگ رہا ہے ہر انسان کا کیا آشر ہوا مسلم لیگ نون گوڈ گورننس کا دعویٰ لے کر اور زرداری کی کرپشن ختم کرنے آئی تھی لیکن خود کرپشن کے ایسے ریکارڈ قائم کیے ہیں کہ زرداری بھی شاگردی اختیار کرنے پر تیار ہوں گے عمران خان ابھی تک مرکزی حکومت حاصل نہیں کر سکے دوسرے حکمرانوں سے ڈسے عوام ان کے خوبصورت وعدوں پر کیسے ادبار کریں ہم فیلحال ان کے ایجنڈے میں چند تضادات کا ذکر کریں گے جب سے حضرت سیاست میں آئے ہیں باعواز بلند یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ پاکستان کو مدینہ کی طرز کی ریاست بنا دیں گے لیکن اپنے موضوع سو میں جب معیشت کی بحالی اور معیشی پولیسی کا ذکر کرتے ہیں تو سود کو ختم کرنے کا ذکر تک نہیں کرتے گویا ریاست مدینہ کی طرز پر ریاست بنانے والوں کے پروگرام میں سود کا خاتمہ شامل ہی نہیں ہے موضوع پنجم میں خواتین کی ترقی اور بہبود کی عنوان کے تحت جو کچھ فرماتے ہیں وہ کسی دوسری سیکلر جماعت سے مختلف نہیں سوائے اس کے کہ وراست میں خواتین کا حق محفوظ بنانے کے لیے لاح عمل دیا جائے گا باقی وہی وومن اکنومک ایمپاورمنٹ پیکج اور وہی شانہ بشانہ کام کرنے کے مواقع فرہم کرنا شامل ہے جو ان سیاسی جماعتوں کے منشور کا حصہ ہیں جو پاکستان کو مدینہ کی طرز کی ریاست بنانے کی دعوے دار نہیں ہیں حقیقت یہ ہے کہ عمران خان کی درجن و تقاریر ان کے رویے اور طرز عمل سے جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اسلام کے صرف سوشل جسٹس کے قائل ہے جیسے بعض سکینڈینیوین ممالک میں یہ سوشل جسٹس ہمیں نظر آتا ہے دل پر جبر کر کے اور ذہن کو مجبور کر کے یہ مان بھی لیا جائے کہ سوشل جسٹس کا قیام عمل میں آ جائے گا تسوال یہ ہے کہ کیا ریاست مدینہ محض سوشل جسٹس کا ایک نمونہ تھی ہمارے نزدیک ہرگز نہیں ہرگز نہیں ریاست مدینہ مکمل اسلامی فلاحی ریاست تھی سوشل جسٹس جس کا ایک جز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں انسانی معاشرے کے جن تین اجتماعی گوشوں کا ذکر کرتا ہے وہ ہیں سیاسی معاشی اور معاشرتی گوشے عجیب اور تکلیف دے بات یہ ہے کہ معاشرتی گوشہ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب میں بڑی تفصیل سے اور پرزور انداز میں کیا ہے عمران خان جس ریاست کو ریاست مدینہ کے مثل کہنے پر تلے ہوئے ہیں اس میں معاشرتی گوشے کا سرے سے کوئی ذکر ہی نے جہاں تک سیاسی اور معاشی گوشوں کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ نے سیاسی حوالے سے انسانوں کو اپنی کتاب میں یہ اشارہ دے دیا کہ اپنے معاملات کو مشاورت کے ذریعے تیہ کرو لہٰذا کوئی بھی طرز حکومت قابل قبول ہے جو شریعت کے تمام تقاضوں پر پورا اترتی ہو اور کوئی شریعت کے دائرے سے باہر نہ ہو معیشت کے حوالے سے دو ایسے سنہری اصول مختصرن دے دیئے کہ سود حرام مطلق ہے اور حکومتی سطح پر احتمام کیا جائے کہ دولت چند ہاتھوں میں مرتقز نہ ہو جو معاشرہ یہ معاشی اصول اپنا لے گا اس میں سرمایہ کی بنیاد پر انسان کا انسان کے ہاتھوں استحصال نممکن ہو جائے گا البتہ معاشرتی نظام کے حوالے سے جو تفصیلات قرآن پاک میں دی گئی ہیں وہ مختصر سے اس گفتگو میں سما ہی نہیں سکتی گھر کے یونٹ کو معاشرتی نظام کی بنیاد قرار دیا ہے گھر کے مرد کو قوام کی حصیت حاصل ہوگی یعنی آپ اسے گھر کا حکمران کہہ سکتے ہیں اس قوام کو اہل خانہ کی دنوی اور دینی ذمہ داری سونپی گئی ہے پھر معاشرے میں مرد اور عورت کا الگ الگ کردار متین کیا ہے مخلوط محفلوں اور مرد و زن کے ازادانہ اختلاط کو سختی سے رد کیا گیا ہے مرد محنت مزدوری کر کے کما کر لائے گا عورت اس کی غیر حاضری میں اس کی عزت و عبرو کی محافظ ہوگی اور اپنے بچوں کی اسلامی بنیادوں پر تعلیم و تربیت کرے گی عمران خان اگر اور یہ بہت بڑا گر ہے اسلام کے معاشرتی نظام کو پسے پوش ڈالتے ہیں اور سکینڈینیوین ممالک کی طرح سوشل جسٹس پر انخسار کرتے ہیں تو پھر وہی حال ہوگا جو سکینڈینیوین ممالک کا ہوا ہے جہاں خاندان اور گھر کا تصور ختم ہو چکا ہے جہاں بلی اور کتیہ کے بچوں کی طرح انسانی بچے بھی جب اپنے قدموں پر چلنے کے قابل ہوتے ہیں تو ادھر ادھر ہو جاتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اچھا گر اچھے معاشرے کے لیے پہلی اینڈ کی حصیت رکھتا ہے اور اچھا معاشرہ حچی ریاست کی تشکیل میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے ایسی صورت میں ممکن نہیں کہ برے لوگ بطور حکمران مسلط ہو جائیں یہ حکومت انسان دوست ہوگی جس سے عالمی امن کے قیام کے امکانات بھی روشن ہو جائیں گے انشاءاللہ اس سوال روزہ پرگرام پر ہمارا تفسرہ اس شیر کی صورت میں ہے خشت اول چون حد ممار کج تا سریعہ می روض دیوار کج اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم پاکستان کو حقیقت میں ریاست مدینہ کے مثل بنا دیں آمین یا رب العالمین